بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم تمام مومنین کرام یا علیہ السلام علیہ السلام مومنین کرام پورے ملک پاکستان میں الحمدللہ آج مظلوم قرب اللہ کا چیلم منایا گیا اور مومنین کرام نے گھروں سے نکل کر اپنے قریبی جگہ پر جہاں پر بھی مرکزی مجالس تھی وہاں پر سفر کیا اور ایک ایک قدم یزید کے سینے پر رکھ کر دنیا والوں کو بتایا کہ یزید کل بھی مردباد تھا یزید آج بھی مردباد ہے تو جیسے یزیدیت ہر دور میں اپنا رنگ دکھاتی آئی ہے اسی طرح آج چیلم سید و شہدہ میں بیس سفر دو ہزار بائس کو یہ سیال کوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس واقعہ میں اس ویڈیو میں آپ مکمل طور پر دیکھ سکیں گے کہ کس طرح یزیدیوں نے نسل یزید نے حسین علیہ السلام کے ازاداروں کو روکنے کی کوشش کی اور ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ فائروں کی آواز بھی سن سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ان کے ہاتھوں میں اسلاح بھی تھا اور ڈنڈے بھی تھے اور دیگر اپنی تیاری کے ساتھ آئے تھے پتھر وغیرہ لے کر آئے تھے تو یہ چوک میں کھڑے ہو کر یہ سب سے پہلے لانتیں کر رہے ہیں کہ صحابہ کے دشمنوں پر لانتت آقا کے دشمنوں پر لانتت جبکہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ آقا کے دشمن نہیں ہیں یہ آقا کے محب ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین ابن علی کی چیلم کے سلسلے میں یہ گھروں سے نکل کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق یزید سے نہیں ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے تو یہ بہت زیادہ افسوس ہے افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ یزیدیوں نے رستہ رکا یہ تو شیان حدر قرار سے کب سے ہو رہا ہے اور شیان حدر قرار یہ برداشت کر رہے ہیں افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک شہر میں مرکزی شہر ہے سیالکوٹ اور اس شہر میں یزیدیوں نے پتھراؤ کیا انہوں نے لاتھی چارج کیا ان کے ہاتھوں میں اصلہ تھا اور پوری تیاری کے ساتھ وہ ایک چوک میں کھڑے تھے تو ہماری انتظامیہ جو ہے یہ ہماری حکومت جو ہے یہ کیوں خموش ہے کوئی ایک آنسٹیبل نہیں نظر آ رہا کوئی ایک ایسی دارہ نظر نہیں آ رہا جو ان کو روکے کافی مومنین جو ہیں وہ اس لڑائی میں اس جگڑے میں زخمی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ مومنین کرام نے حسین ابن علی علیہ السلام کے چیلم میں جو آغاز کیا تھا اس کو پوری طریقے سے اور مام بارگاہ اپنے قریبی تاک وہ پہنچے ہیں کافی مومنین اس وقت بھی ہسپٹل میں ہیں وہ بے ہوش ہیں اور کچھ زخمی ہیں تو یہ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کے کس طریقے سے وہ یزیدی آج بھی حسینیوں پر حملہ کر رہے ہیں لیکن میں بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا جتنا بھی حسین ابن علی کے ذکر کو دبائے گا مجھے حسین ابن علی کی عزت کی قسم ہے یہ اتنا ہی یہ بڑھے گا نہ ان کے باپ دادا جو روکنے آئے تھے وہ روک سکے ہیں اور نہ یہ جو نسل یزید آج روک رہی ہے یہ نہ یہ روک پائیں گے حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے انہوں نے پہلے بھی سینتیس حکومتیں تقریبا لگی ہیں بارہ حکومتیں بنو میہ کی اور سینتی حکومتیں جو تھی وہ بنو عباس کی ٹوٹل انچاس حکومتیں تھی یہ انچاس حکومتوں نے مل کر پہلے بھی کوشش کی ہے مختلف مقامات پر پڑا پوگنڈے کی ہیں دولتیں لگائی ہیں حکومتیں لگائی ہیں لیکن ان کو نہیں خبر کہ ان کی حکومتیں ختم ہو گئے یہ ان کے نام و نشان مٹ گئے آپ خود دیکھ لیں یہ جتنا دباتیں آ رہے ہیں حسین کل بھی زندہ باد تھا حسین آج بھی زندہ باد ہے اور انشاءاللہ حسین ابن علی ہمیشہ زندہ باد رہیں گے تو یہ سیالکوٹ میں آج واقعہ پیش آیا ہے تو میری تمام امنین کرام سے یہ التجاہ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم حکومتی اداروں میں جو یزیدیت کے لوگ بیٹھے ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو جانی چاہیے ان کو بھی پتا چل جائے کہ جتنا روکو گے اتنا یہ زیادہ ہوگا ہر گھر میں انشاءاللہ ذکر علی ہوگا ہر گھر میں علم عباس لہرائے گا ہر جگہ ہر کونے میں ذکر علی ابن ابی طالب ہوگا یہ ان کی بھول ہے ان کے اباؤ جداد یہ ذکر کو ختم نہیں کر سکے تو یہ کیا ہیں یہ کل کے بچے یہ حسین ابن علی کے ذکر کو ختم کرنے کے لئے اگر یہ ڈنڈے دکھائیں گے تو ڈر جیں گے ہر گھر میں ہر نگری میں ہر جگہ پہ یہ ذکر علی ہوگا علی 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 ہوگا تو حکومتی ادارے جو خموش ہیں کیا مو دکھائیں گے بروز معاشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کے بیٹوں کے جو ازادار تھے جو آپ کے بیٹوں کے غم میں رونے کے لئے نکلے تھے ان کا ہم نے رستہ روکا تو خدا کا خوف کریں اور خدا کی لانت سے بچیں محمد کے خوف کریں محمد کی لانت سے بچیں یا عائل مدد